نمسکار ناکنگ نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گرجیش وصشت اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں جن سے آپ علاج کراتے ہیں وہ بھلے ہی آپ کا علاج کر رہے ہوں آپ کے من میں ان کے پرتی بہت شدہ ہو اور وہ پیچھے سے آپ کے ساتھ کپٹ کر رہے ہیں اور آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ کو دھوکہ دے کر پیسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو دھوک ہوگا اور یہ سارا کاروبار ہندوستان میں دھڑلے سے چل رہا ہے ابھی حال میں کچھ انکم ٹیکس کے چھاپوں میں اس کا کھلاسہ ہوا ہے جس میں دیش کے پورے دیش کے اس طرح پر اس طرح کی دھاندھلی ثابت ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ڈاکٹروں کے اوپر لڑکیوں کی سپلائی لینے اور دوسری طرح کے عاروپ لگتے رہے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں اور پورے میڈیکل پروفیشن میں پونجی بات کا انفلوینس بڑی بڑی کمپنیاں کس طرح سے کھیل کرتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے کہیں مجھائیے میڈیکل کاؤنسل کیا کہتی ہے یہ بھی بتائیں گے میں ابھی حاضر ہوا ایک دوا کمپنی ہے مایکرو لیپس لیمٹیڈ اس دوا کمپنی پہ ریڈ پڑی ہے اور جو کھاتوں کی جانچ ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک ہزار کروڑ یعنی ایک دوا کمپنی ایک ہزار کروڑ روپے انہوں نے ڈاکٹروں کو رشوت دینے میں باتے ہیں آپ بھلے ہی اس کو گفٹ کہلیں بھلے ہی آپ اس کو بیدیش یاترہ کہلیں بھلے ہی آپ اس کو مفت کے گیجٹس کہلیں یا بھلے ہی لیڈی ایسکورٹس کے جو آروپ لگے تھے ان کو کہہ لیں بار بار جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈی ایسکورٹس کے آروپ لگے تھے تو بڑا زیادہ سو سمجھ کے بولنا پڑا رہا ہے کیونکہ میری اپنی نظر میں بھی ڈاکٹروں کی چھبی ایسی نہیں ہے میں انہیں اس طرح کا کبھی نہیں مانتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے ڈاکٹر کم سے کم یہ کام کرتے ہوں گے لیکن یہ ایک سچ اجاگر ہوا ہے کہ ایک ہزار کروڑ روپے صرف ایک دوہ کمپنی مایکرو نام کی جو مایکرو لیب کمپنی ہے اس کے یہاں سے ڈاکٹروں کو کھلائے گئے مایکرو لیب وہ کمپنی ہے جس کی دوہ پیراسیٹا مول جو ہے وہ ہم سب کبھی نہ کبھی استعمال کر چکے ہیں ڈولو نام سے جو پیراسیٹا مول کی گولی آتی ہے وہ مایکرو لیب کی ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ تیجی سے ڈولو کا چلن بڑھ گیا ہے دوسری دوہوں کے مقابلے پہلے پیراسیٹا مول کے لیے کروسین کا چلن بہت ہوتا تھا اب ڈولو کا چلن بڑھ گیا ہے اور یہ ڈولو بلانے والی جو کمپنی ہے اس نے اگر ایک ہزار کروڑ روپے کے مفتو پار دیے ہیں ڈاکٹرز کو تو آپ سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر اس کے علاوہ اور کوئی دوہ کیسے لکھ سکتا ہے لیکن بڑا سوال اس بات کا آپ کے مند میں ہی آئے گا بھائی یہ نہیں تو دوسرا صحیح اگر ایک انفلوینسر کہتا ہے کہ بھائی امیزون سے یہ والی میری لنک سے خرید لو تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ڈاکٹر نے تھوڑا کمیشن لے لیکن معاملہ صرف اتنا نہیں ہے یہ معاملہ کمپیر معاملہ اس لیے ہے کیونکہ یہ کسی بھی پرکار کے میڈیکل ایتکس کے خلاف ہے اور یہ کسی بھی منوش میں اور آپ ہم سب کی صحت کے اوپر منافع کو ترجی دینے والا مسئلہ ہے اب آپ کہیں گے کہ اس کو لے کے ڈاکٹر آپ ساری باتوں میں آپ کو ڈاکٹر ویلین دکھ رہا ہوگا لیکن ڈاکٹر ویلین نہیں ہے دراصل ڈاکٹر کے معاملے میں سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کھیل بڑے کورپوریٹ کرتے ہیں اور کئی دفعہ کئی معاملوں میں ایسا سمجھ میں آیا ہے کوئی ڈاکٹر اگر چھکتا نہیں ہے مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا ایک پیکٹیشنر ہے میرے چینل کے نیمے درشک ہے انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی ڈاکٹر چھکتا نہیں ہے کوئی ڈاکٹر دوا لکھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے تو اس کو علاقے میں بدنام کر دیا جاتا ہے کچھ نہیں تو ایمارس لوگ یہ ہی کانا فوسی کر کے فیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ تھوڑا سا چڑتر کا ٹھیک نہیں ہے یا یہ مریجوں کے ساتھ اس کا بیابار ٹھیک نہیں ہے یا مہلاؤں کے پرتیعہ آدھر پونڈ اس کا بیابار نہیں ہے اگر یہ ایف آئیں آپ نے فیلا دی تو ڈاکٹر کے کلینی تو ویسی بند ہو جاتی ہے تو یہ ایک رشوت ایک طریقہ ہے ایسے کئی طریقے ہندوستان کی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ڈاکٹروں کو انفلوئنس کرنے کے لیے اپناتی ہیں اور دربھاگ سے یہ ایسی برائی ہے جس کے بالے میں دیش کے پردھان منطری کو بھی پتا ہے لیکن سرکار نے اس کو لیگلائز کر دیا لیکن اس کو روکا نہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کیا لیگلائز اس کو لیجیٹیمیٹ مانتے ہوئے ڈاکٹروں کے رشوت دینے کے عدیقار کی رکشہ کے لیے باقاعدہ ہمارے دیش کی فارما کمپنیاں کوٹ میں گئیں اور انہوں نے کوٹ میں جا کے عرجی لگائی جس میں جو دکشن بھارت کے میرے خال سے کرناٹک کی ہائی کوٹ میں انہوں نے لگائی عرجی اس کے بعد میں معاملے میں سپریم کوٹ معاملہ پہنچا اور سپریم کوٹ نے کہا کہ یہ گہر قانونی ہے یہ گلت ہے یہ انیتک حرکت ہے اور اس کو ترنت بند کرنا چاہیے اور یہ سارجنک مہتو کا مشلہ ہے یہ کوئی مزاق بات نہیں ہے کہ آپ رشوت کھاؤ اور کسی کو آپ سمجھئے نا کہ اگر ایک ہزار کروڑ روپیہ کوئی ایک کمپنی دوا پر کھرچ کر رہی ہے تو جو ڈولوں کا پیکٹ جو ایک پندرہ گولیوں کا پتہ تیس روپے کاتا ہے ایک دوا جو صرف تیس روپے میں پندرہ گولی ملتی ہے اس کو بنانے والی کمپنی ایک ہزار کروڑ روپیہ باٹ رہی ہے تو جو کمپنیاں سٹینٹ جیسی مہنگی چیزیں ہیں جو کمپنیاں کیمو تھرپی کی دوائیں اور دوسری دوائیں جو بیشتی ہیں جو ہزاروں ہزاروں روپے کی آتی ہیں وہ کمپنیاں کتنی رشوت ڈاکٹر کو کھلاتی ہوں گے یہ کہاوت تو بہت فیمس ہے کہ ایک سٹینٹ کے ساتھ ایک فرید ہے دیتے ہیں وہ اور اس کے قیمت وہ آدمی دے رہا ہے بچارہ جس نے اپنی جیب سے سٹینٹ لگوایا ہے بھلے اس کے پاس افورڈ کرنے کے لئے پیسے ہو یا نہ ہو میں آپ ہم سب لوگ ڈاکٹر کے پاس چاہتے ہیں تو پہلے گھر نہیں دیکھتے کہ ہمارا پیسے ہیں یا نہیں ہیں ہم کو لگتا ہے ہم کو علاج کرانا ہے اور جب پیسے نہیں ہوتے تو ہم اپنی زمین گر بھی رکھتے ہیں کچھ لوگ اپنا سامان بیچتے ہیں گہنے زبر جندگی بھر کی کھاندانی سمپتی بیچتے ہیں اور تب دوا کراتے ہیں ہندوستان اتنا امیر دیش نہیں ہے کہ دوا کرانے کے پاس اندادن پیسے لوگوں کے پاس ہوں اور اس کے بیچ میں یہ رشوت کھولے کا سلسلہ چل رہا ہے اور دوا کمپنیاں ہندوستان میں کھولے ہیں یہ پونجی بات یہ امریکن کیپیٹل ہے اب اس وقت آگے جائیں تو آپ کو میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے دیش کے پردھان منتری موڈی نے فارما کمپنیوں کے جو ریپریجنٹیٹیو آئیویتھ ان کو بھاشن دیتے ہوئے یہ کہا کہ دوا کمپنیاں ڈاکٹروں کو ویدیش کھومانے لے جاتی ہیں دوا کمپنیاں ڈاکٹروں کو لڑکیاں سپلائی کرتی ہیں ویدیشی ٹرپ دیتی ہیں اور مہنگے گفٹ دیتی ہیں گجٹس دیتی ہیں اور جو غلط ہے نہیں کرنا چاہیے اس دیش کے پردھان منتری خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یعنی وہ اس بات سے ویدیش ہے اس کو جانتے ہوں لیکن اس کے باوجود کہ وہ اس دیش کے پردھان منتری ہیں ان کے ان کے دیش انڈر میں دیش چل رہا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے لیگلائز ہو جاتی ہیں لیگلائز والے پہلو پہ میں آوں گا جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے لیگل ہے اس کے باوجود لیگلائز کیسے سرکار کرتی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کھنجیو ہے ساتھی نام اس کا ہے اس کا فل فارم ہے سپورٹ فور ایڈوکیسی اینڈ ٹریننگ ٹو ہیلتھ اس نے کھلاسہ کیا کہ ڈاکٹروں کی ویدیشی ٹرپ کاریں مہنگے گیجیٹس اور آن لائن شاپنگ واؤچر ایم آر لوگ پانٹتے رہتے ہیں یہ کھلاسہ اس نے کیا تھا اب آپ کہیں گے کہ یہ گلت ہے اس کو لے کے باقاعدہ اگر سپریم کورٹ کو بھی دور کی کوڑی ماننے اگر آپ پردان منتری موڈی کے بیان کو بھی گلت مان لیں کیونکہ انڈین میڈیکل اسوسییشن نے موڈی کے بیان پر ایک سخت اعتراج کیا تھا اور اس نے کہا کہ آپ یا تو ثابت کریں یا معافی مانگیں کیونکہ یہ ڈاکٹروں پر بڑی تحمت ہے ان کے چرطر پر بڑا سوال ہے میں بھی مانتا ہوں کہ بغیر پر مانکے کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ لڑکیوں کی سپلائی ہوتی ہے لیکن یہ گمبیر مسئلہ تو ہے اگر لڑکیوں والی چیز کو نکال دیں چرطر آپ کا صحیح ہے لیکن اگر آپ کسی کے علاج کرنے کے لیے گفٹ لے رہے ہیں اس کی دوہ ریکمنڈ کر رہے ہیں پیسے کھا کے تو بھی یہ کوئی اچھا اچرن نہیں ہے یہ بھی کرپٹ اچرن ہے یہ بھی اچھا چرطر نہیں ہے اور یہ بات جو آپ کا اچھا چرطر نہیں ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کہتی ہے اس کا کوڈ آف ایتھکس کہتا ہے جو کوڈ آف ایتھکس دو ہزار دو میں بیس سال پہلے بنایا میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا میں اور وہ کہتا ہے جس میں صاف لکھا ہے کہ آپ دوا کو جینرک نام سے ریکمینڈ کریں گے یعنی آپ ڈول نہیں لکھیں گے آپ پیرا سیٹا مول لکھنا ہوگا آپ کو موکس نہیں لکھنا ایموکس سیلن لکھنا یعنی دوا کا جو مول نام ہے اور سرل کر بتاؤں تو آپ کو نمک لکھنا ہے بھئی نمک کھاؤ نہ کی یہ لکھنا مانتے ہیں آپ خود سمجھ یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ میں چاہتا ہوں جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں ان سب کو آپ میں نیچے لنک ڈال دوں گا وہ لنک ان سب کو بھیجیے ہر ڈاکٹر کو 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 لنک بھیجیے ان کو یاد دلائیے 20 سال میں شاید بھول گئے ہوں گے ان کو دوا کا جنرک نام لکھنا چاہیے اس کی جگہ وہ کمپنی کا نام کیوں لکھتے ہیں سالٹ نیم لکھنے کی جگہ برانڈ نیم کیوں لکھتے ہیں یہ ایک کائیڈ لائنز ہے اور یہی سے ساری کی ساری رشوت خوری شروع ہوتی ہے کیونکہ آپ پھر یہ کہتا ہے کہ اس کمپنی کی دبا کری دو کیونکہ آپ کمپنی کا نام لکھ دیتے ہیں اوپر سے بدھی کی بلیاری ہمارے جیسے لوگوں کے جن کو ڈاکٹر سمجھا دیتا ہے کیمیس کے پاس جانا تو اسی کمپنی کی خرید نا کیمیس کہتا ہے میرے پاس دوسری کمپنی کے نا چار دوکان پہ چکر لگاتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کی لوکل چوانی چھاپ کمپنیاں بہت ساری ہوتی ہیں ان کمپنی کی دوائیں ڈاکٹر لکھتا ہے اور وہ دوائیں صرف ڈاکٹر کے کلینک کے باہر جو کی دوکان ہے اس پر ہی ملتی ہے واشو میں نہیں نہیں ملے کی اور دوائے کے نام سے آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر پتا نہیں لگا سکتے کہ اس کا سالٹ نیم کیا ہے اگر آپ سبسیچیوٹ لینا چاہیں تو سبسیچیوٹ اگر سیم سالٹ کا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں لیکن ڈاکٹر نے ایسا ماحول بنا کے جو لکھا ہے وہ ہی دینا بھئی یہ ہم آپ بھی کرتے ہیں اور اسی کے کارن ایک کمپنی کے ایک ہزار کروڑ کا پتہ چلا ہے کچھ کمپنی کو دس ہزار کروڑ بھی ہو سکتا ہے بھائی کوئی اور نہیں کہ رہا ہے ساتھی جیسے انجیو کا ریسرچ ہے اور بتاتا ہوں کہ میڈیکل کاؤنسل اور آف انڈیا کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے اس کو اگر کوئی انیتھکل پریکٹس ہو رہی ہے تو اس کو ایکس پوچ بھی کرنا اس کی ذمہ داری ہے صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر ایمار رشبت بانٹ رہا ہے تو سب کو بھیجنا چاہیے میں لنک ڈال دوں گا کیونکہ یہ اپنے آپ میں بہت گمبیر مسئلہ ہے اب آتے ہیں کہ اس کو سرکار نے کیسے وید کیا 2022 کا فائنس بل آتا ہے یعنی بھارت سرکار کا بجٹ اور سرکار کہہ رہی ہے کہ جو آپ گفٹ دیتے ہو ڈاکٹروں کو جو فری بیز دیکھتے ہو ڈاکٹروں کو جو ویدیش یاترہ مفت میں سپانسر کرتے ہو اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا جہاں سرکار کہتے کہ ٹیکس اول ہے اس چیز پہ ٹیکس لگے گا اس کا مطلب وہ اپراد نہیں ہے کیونکہ اگر اپراد ہو گا تو اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا پھر تو جیل ہو گی آپ چوری کرنے پہ ٹیکس تو نہیں لگا سکتے آپ مردر کرنے پہ ٹیکس تو نہیں لگا سکتے آپ رشوت کھوری کرنے پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے لیکن رشوت دینا اور لینا دونوں قانون اس کے باوجود سرکار نے اس پہ ٹیکس لگایا یعنی اس کو لیجیٹی میٹ کر دیا پردھان منطری کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کام ہے ڈاکٹروں کو لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہے ایسے شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں اور انہی کی سرکار میں انہی کی ویت منطری اس کو ایک لیجیٹی میٹسی دے رہی ہے کیونکہ وہ ایک بجٹ بناتی ہے اور اس بجٹ میں وہ لکھتی ہے کہ یہ ٹیکسی وال آئیٹم ہوں گے اگر آپ نے کسی کو رشوت دی ہے تو اس کے اوپر کھرچے میں کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ بجنس کے کھرچے میں اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا تو جب یہ ہو جائے اور سرکار کے ٹیکس فری کرنے کے لیے جا رہی ہیں کمپنیاں کورٹ میں کورٹ اس کو ٹھکرا دے رہا ہے سپریم کورٹ کے رہا ہے گیر کانونی ہے اس کے باوجود دیش میں یہ سلسلہ چل رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس دیش میں کس اسطر پہ سنسطھانک اسطر پہ برشتہ چار ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سوچیں اگر یہ صحیح ہے تو پردھان منطری نے اس پہ سخت بیان کیوں دیا میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا اس کے خلاف کیوں ہیں سپریم کورٹ نے اس کے خلاف بیان کیوں دیا اور اگر یہ گلت ہے تو کیندر سرکار اس پہ ٹیکس کیوں وصول رہی ہے اور یہ سلسلہ کوئی اگر یہ کہنا چاہے رک گیا ہے اب تو سرکار آگئی ایسی اب تو سرکار آگئی ویسی دیش پہلی بار آجاد ہو گیا ہے ٹائپ کی بات اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ایک ہی کمپنی ایک ہزار کروڑ دے رہی تھی انکم ٹیکس کی ریٹ پڑی تھے کسی اور وجہ سے اور اس میں یہ سامنے آگیا اب بھی سرکار کو اگر تھوڑی سی بھی شرم ہے تو سبھی فارما کمپنیوں کے اکاؤنٹ کی جانچ کرائے اور کھلاسہ کرے کہ اس ہندوستان میں اس ایک سال کے اندر کتنے روپے کی رشویٹ ڈاکٹروں کو دی گئی ایکسپوز ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو جو میری اپنی زندگی سے کھیل کر پیسے کمارا ہے نمبر دو میں پیسے کمارا ہے میڈیکل کاؤنسل کی جو ایڈوائزری ہے وہ کسی بھی پرکار کے اس طرح کی چیزیں ایمار سے گفت سویکار کرنے کو انکار کرتی ہیں یہ سکرین شاٹ بھی آپ دیکھ لیجئے امید کرتا ہوں تصویر صاف ہوئی ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ پتا چلا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے نمسکار جہن موسیقا